بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جو غرض ہے صحیب کتاب کی اس سے متعلق انشاءاللہ باتیت کریں گے تو یہ ابتدا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لامین غلبت الروم فی ادن الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذین يفرح المؤمنون بنصر اللہ ينصر من يشاء وہو العزیز الرحیم آج کی اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم ان آیات کی تفسیر پڑھیں گے ترجمہ سن لیجی بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لامین ان کلمات کا معنی اور مراد اللہ ہی جانتا ہے غلبت الروم مغلوب ہو گئے رومی فی ادن الارض ملتے ہوئے ملک میں یا پھر پاس والے ملک میں وهم من بعد غلبهم اور وہ اس مغلوب ہونے کے بعد ریغلبون عن قریب غالب ہوں گے فی بلعی سنین چند برسوں میں یا چند سالوں میں للہ العمر اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے تمام کے تمام کام سب کام من قبل پہلے ومن بعد اور بعد میں یعنی پہلے بھی اور پچھلے بھی ویومئذین يفرح المؤمنون اور اس دن خوش ہوں گے ایمان والے بِنَصْرِ اللَّهِ اللہ کی مدد سے يَمْصُرُ مَنْ يَشَاعُ وہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور وہی ہے غالب اور بہت مہربان یہ تھا آج کے ہمارے ان آیات کا ترجمہ اب تفسیرِ جلالین کی طرف بڑھتے ہیں دیکھیں سورة الرومی مکیہ وَهِيَ سِتُونَ اَوْ تِسْعُ وَخَمْسُونَ آیَتًا سورة روم مکی سورت ہے اور اس کے اندر ساٹھ آیات یا پھر ایک کم ساٹھ یعنی انسٹھ آیات موجود ہیں آیات کے جس اختلاف کو یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ ساٹھ آیات ہیں یا ایک کم ساٹھ ہیں یہ دراصل پہلی جو آیت ہے علف الاممیم اس کو بعض نے آیت شمار کیا ہے اور بعض نے آیت شمار نہیں کیا بلکہ علف الاممیم غلیبت الروم ان دونوں کو ایک آیت شمار کیا ہے اس لیے یہ ستونہ او تسعوں وخمسون آیا یہ اختلاف یہاں پر ذکر کیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم علف الاممیم اللہ اعلم بمراد ہی یعنی یہ جو کلمہ ہے علف الاممیم اس کی جو مراد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے اور یہی سب سے اعلیٰ اور عمدہ تفسیر ہے حروف مقتعات کی غلیبت الروم مغلوب ہو گئے رومی اور یہاں پر الروم سے مراد وہ نصارہ ہے وہم اہل الكتابی روم سے مراد اہل کتاب ہیں غلبتہا فارسو فارس والے یعنی ایران والے جو کہ مجوسی تھے وہ ان پر غالب آگئے وَلَيْسُ اَهْلَ كِتَابٍ اور ایران والے فارس والے وہ اہل کتاب نہیں تھے بل یعبدون الْأَوْثَانَ بلکہ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے فَفَرِحَا كُفَّارُ مَكَّةَ بِذَلِكَ جو مکہ کے کافر تھے وہ خوش ہوئے اس معاملے پر وَقَالُوا لِلْمُسْلِمِينَ اور انہوں نے مسلمانوں سے کہا نَحْنُ نَغْلِبُكُمْ ہم بھی تمہارے اوپر غالب آ جائیں گے كَمَا غَلَبَتْ فَارِسُ الرُّمَا جیسے فارس والے روم والوں پر غالب آئے اس آیت کی جو سبب نزول ہے مفسرین نے اس کو پشیوں لکھا ہے کہ فارس اور روم کی آپس میں جنگ تھی اور مشرقین کی چاہت یہ تھی کہ فارس والے غالب آئیں کیونکہ فارس والے مجوسی تھے امی تھے اور مسلمانوں کی خواہش یہ تھی کہ روم والے غالب آ جائیں فارس والے مغلوب ہو جائیں اس لئے کہ وہ بھی اہل کتاب ہیں ان کے طرف وہ آسمانی دین والے ہیں لیکن روم والے مغلوب ہو گئے تو جب مکہ والوں کو یہ خبر پہنچی تو وہ بڑے خوش ہوئے مشرقین کو بڑی خوشی پہنچی اور انہیں مسلمانوں سے کہا کہ تم بھی اہل کتاب ہو نصارہ بھی اہل کتاب ہیں ہم امی ہیں اور اہل فارس والے بھی امی ہیں تو ہمارے بھائی جو فارس میں ہیں وہ تمہارے بھائی جو روم میں ہیں ان پر غالب آگے اور ہم بھی ضرور تمہارے اوپر غالب آ جائیں گے اللہ تعالی نے یہ آیات نازل فرمائی اور ان آیات کے اندر اللہ تعالی نے مسلمانوں کو یہ خوش خبری دی یا مسلمانوں کو مستقبل کے واقع کی خبر دی کہ ان قریب جو روم والے ہیں وہ دوبارہ غالب ہو جائیں گے اور جو فارس والے ہیں وہ مغلوب ہو جائیں گے آگے دیکھئے فی ادن الارضی ملی ہوئی زمین میں یا پھر قریب کی زمین میں اے اقرب ارض الروم الى فارسہ بالجزیرہ تھی روم کی وہ زمین جو جزیرہ تھی الى فارسہ فارس کے قریب ترین تھی یہ بالجزیرہ یہ صفت ہے ارض روم کی اب یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو جزیرہ الروم کی زمین فارس کے قریب تر تھی الداقا فیہ الجیشانی اس میں دو لشکر آپس میں ملے والبادی بالغزوی الفارسو اور جو ابتدا کرنے والے تھے اس جنگ کی وہ فارسی تھے یعنی اہل فارس نے اس جنگ کی ابتدا کی تھی وہم اے الروم جو الروم والے ہیں من بعد غلبهم اپنے مغلوب ہونے کے بعد یہ غلبهم مثلا میں من بعد مغلوبیتهم مصدر ہے جو کہ مفعول کا معنی ادا کر رہا ہے اضیف المصدر الى المفعولی مصدر کی اضافت کی گئی ہے مفعول کی طرف اے غلبتی فارسائیاہم یہ اس کا جو مقدر فائل ہے اس کو واضح کیا گیا ہے اے من بعد غلبتی فارسائیاہم کہ اس معاملے کے بعد جس میں غالب آئے فارس والے روم والوں کے اوپر سیغلبونا ان قریب وہ غالب آ جائیں گے کس پر غالب آئیں گے فارسہ اہل فارس پر اس آیت کے اندر جو کچھ توزیحی نوٹس ہیں یا باتیں ہیں وہ ارس کر دیتا ہوں ادنالعرض سے مراد ازرعات و بسرہ کے درمیان جو قطعہ ہے جو شام کی سرحت پر حجاز سے ملتا ہوا مکہ کے قریب واقع ہوا ہے وہ اس سے مراد ہے اور یہ جو الجزیرہ یہاں پر کلمہ مذکور ہے اس سے مراد وہ ججلہ اور فرات کے درمیان موجود جزیرہ ہے نہ کہ اس سے مراد جزیرہ عرب ہے ادنالعرضی قریب کی زمین میں ملی ہوئی زمین میں اس سے مراد وہ شام کی وہ زمین ہے جو فارس کے قریب ہے تو اس میں مختلف اقوان ہیں کہ وہ کون سی زمین ہے بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد ازرعات ہے بعض کہتے ہیں اس سے مراد اردن ہے اور بعض کہتے ہیں اس سے مراد جزیرہ ہے اور اوپر شارح نے بھی الجزیرہ کو ہی ذکر کیا ہے لیکن یہ بات آپ کو یاد رہے کہ اس الجزیرہ سے مراد وہ عرب کا الجزیرہ نہیں ہے بلکہ اس سے مراد دجلہ اور فرات کا جو جزیرہ ہے وہ مراد ہے اور یہ روم کی زمین سے متصل ہے جو کہ فارس کے قریب ہے اور ایک بات یہ یہاں پہ رسکر دوں کہ یہ واقعہ کب پیش آیا یعنی روم والے کب مغلوب ہوئے اور فارس والے کب غالب آئے اس میں دو اقوال ہمیں ملتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ ہجرت سے پانچ سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا ہے یعنی نبوت کا آٹھون سال تھا جب یہ واقعہ پیش آیا ہے اور اس بات کی دلیل یہ ہے کہ آگے آپ یہ عبارت میں پڑھیں گے جالین کی عبارت میں ہی پڑھیں گے کہ مسلمانوں کو جب فارس والوں کے مغلوب ہونے کی خبر پہنچی اور روم والوں کے غالب ہونے کی خبر پہنچی اس وقت وہ بدر کے مقام پر تھے اور بدر وہ مدینہ کے دوسرے سال میں واقع ہوا ہے اور جو پانچ سال مکہ کے ہو گئے اور دو سال مدینہ کے ہو گئے تو ساتھ سال بعد ان کو غلبہ حاصل ہوا تھا آگے عبارت میں بھی یہ بات آپ کو معلوم ہو جائے گی اور واضح یہ کہتے ہیں کہ حجرت سے ایک سال قبل یہ واقعہ پیش آیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دوسرے واقعے کی یعنی رومیوں کے غلبے کی خبر مسلمانوں کو پہنچی تو وہ حدیبیہ کا سال تھا تو چھ سال حدیبیہ یعنی جو مدینہ کے اندر چھ سال گزارے حدیبیہ مدینہ کے اندر چھٹے سال میں پیش آیا اور ساتھوں سال وہ حجرت سے قبل کا شمار کیا جائے گا تو یہ دو قول ہیں جس سے اس واقعے کی تاریخ یادساً معلوم کی جاتی ہے آگے چلتے ہیں فی بغع سینینہ اس کا اردو ترجمہ تو یہ کیا جاتا ہے کہ چند سالوں میں جبکہ عربی کے اندر بغ کا کلمہ یہ تین سے لے کر نو تک یا تین سے لے کر دس تک کا جو عدد ہے اس کے لئے بولا جاتا ہے اردو زبان میں اس کو عام طور پر جب بھی آپ کوئی ترجمہ دیکھیں گے اس میں یہ لکھا ہوگا چند سالوں میں حالانکہ عربی کے اندر اس کا ترجمہ وہ یہ ہوتا ہے کہ تین سال سے لے کر دس سال تک کا یا تین سال سے لے کر نو سال تک کا جو وقت ہے اس کے اندر یہ واقعہ پیش آئے گا دیکھیں وہ یعنی بغع کا کلمہ عربی زبان کے اندر تین اور نو کے درمیان یا تین اور دس کے درمیان کے عدد کے لئے بولا جاتا ہے پلتق الجیشانی دونوں لشکر ملے یعنی روم اور فارس کے پسنت السابعاتی ساتھویں سال میں یعنی اس واقعے کو سات سال گزرے تھے دوبارہ دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے من الالتقاء الولی یعنی سات سال بعد پہلی جو ان کے آپس میں جنگ ہوئی تھی پہلا جو آمنہ سامنا ہوا تھا اس کے بعد وغلبت الروم فارسہ اور اس دوسری جنگ کے اندر روم والے فارس والوں پر غالب آگے اس عبارت کے اندر جو معانی ہے یا جو غرض اشارے ہے اس کو ذکر کر دیتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ آگے مزید عبارت پڑھتے ہیں بی بلعی سینی نا اس کی جو وضحاتی وہ آپ سے کر دی ہے کہ تعداد اس سے مراد ہے اور وہ تعداد تین سے لے کر دس یا تین سے لے کر نو ان کلمات کا ایک شان نزول بھی ہے اور بڑا دلسلس واقعہ ہے کہ جب اللہ تعالی نے ان آیات کو نازل کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ باہر نکلے اور انہیں پکار پکار کے کہا کہ چند سالوں میں روم والے فارس والوں پر ضرور غالب آئیں گے تو بھئی بن خلط کہنے لگا تم جھوٹ بولتے ہوں تم میرے درمیان اور اپنے درمیان ایک شرط لگاؤ اور اس میں ایک مدد تیہ کرو انعام تیہ کرو اور جو جیت گیا اس کو بھی مل جائے گا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دس اونٹنیوں پر اس کے ساتھ شرط لگا دی چونکہ اس وقت تک شرط جو ہے وہ حرام نہیں قرار بائی تھی تو آپ نے اس کے ساتھ دس اونٹنیوں پر شرط لگا دی اور جو مدد قائم کی گئی تھی وہ تین سال اور ایک روایت میں ہے پانچ سال اور ایک روایت میں چھ سال ہے لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بیغرٹ کا کلمہ ہے یہ تو تین سے لے کر نو تک بولا جاتا ہے تو اس لیے تم مدد بھی بڑھا دو اور جو مال اس کے ساتھ مشروط ہوا اس کو بھی بڑھا دو چنانچہ پھر جو مقدار کی اونٹنیوں کی وہ تو سو تک پہنچ گئی کہ جو بھی جیتے گا جس کی بات سچی ہوئی وہ سو اونٹنیاں غصول کرے گا اور جو مدد تھی اس کو بھی نو سال رکھا گیا کہ نو سال سے پہلے پہلے روم والے فارس والوں پر غالب آ جائیں گے یہ حضرت و بکر کی طرف سے چند سالوں بعد جیسے صاحب جلالہ نے لکھا کہ سات سالوں بعد جب رومی فارس والوں پر غالب آ گئے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عبی بن خلف کے براسہ سے مال کا مطالبہ کیا چونکہ وہ مر گیا تھا تو پھر ان سے مال کا مطالبہ کیا گیا اور مال ان سے وصول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس مال کے صدقہ کرنے کا حکم دیا اس لئے کہ اس وقت قیمار کی فرمت نازل ہو چکی تھی شرد لگائے ہوئے مال والی قیمت حرام ہو چکی تھی تو اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس مال کے صدقہ کرنے کا حکم دیا یہ قرآن کی پیش گوئی تھی جو اللہ تعالی نے کفار مکہ کو اس وقت دکھائی اور اس کے اندر مسلمانوں کو اللہ تعالی نے جو راحت کا سامان آتا کیا تھا وہ ان کو حاصل ہو گیا لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ اللہ ہی کا سارا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی اے مِنْ قَبْلِ غَلَبَتِ الرُّمِ وَمِنْ بَعْدِهِ یہ جو مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ہے اس کا جو مضافئلے ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے ایک مضافئلے وہ شعر رحم اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے فرماتا ہے مِنْ قَبْلِ غَلَبَتِ الرُّمِ کہ اللہ ہی کا سارا اختیار ہے رومیوں کے مغلوب ہونے سے پہلے بھی وَمِنْ بَعْدِهِ اور رومیوں کے غالب ہونے کے بعد بھی لِلَّهِ الْأَمْرُ حِينَ غُلِبُ وَحِينَ يَغْلِبُونَ اللہ ہی کا سارا کا سارا اختیار ہے رومیوں کے مغلوب ہونے سے پہلے بھی اور رومیوں کے غالب آنے کے بعد بھی دوسرا اس کا معنی یا جو مضافلے نکالا جاتا ہے وہ ہے لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلِ كُلِّ شَيْءٍ وَمِنْ بَعْدِ كُلِّ شَيْءٍ ہر چیز سے بہلے ہر چیز کے بعد تمام کا تمام اختیار اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے المعنی اس کا معنی یہ ہے مفہوم یہ ہے اَنَّا غَلَبَتَ فَارِسَ فَارِس کا غالب آنا اولاً پہلے وَغَلَبَتَ الرُوم ثانیاً آر دوبارہ روم کا غالب آنا بِأَمْرِ اللَّهِ اَيْ اِرَادَتِهِ اللہ کی چاہت سے اللہ کے حکم سے ہوا ہے یہ جو المعنی ہے اس سے شعر رحم اللہ نے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے وہ اعتراض کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے سابقا جو ہمارا صفحات اس پر جاتے ہیں اب یہ قرآن پاک کی آیت میں غور کریں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں غُلِبَتِ الرُوم روم والے مغلوب ہوگئے آگے جا کے ارشاد فرمائے وَهُم مِن بَعْدِ غَلَبِهِم اور ان کے مغلوب ہونے کے بعد سیغلبون وہ انقریب غالب آئیں گے اعتراض یہ ہوتا ہے کہ سیغلبون وہ غالب آئیں گے لازمی بات ہے مغلوب ہونے کے بعد غالب آئیں گے اور وہ مغلوب ہونا اوپر آیت میں بیان ہو چکا ہے غُلِبَتِ الرُوم روم والے مغلوب ہوگئے تو یہ جو ارشاد فرمائے وَهُم مِن بَعْدِ غَلَبِهِم وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد یہ کریمہ کیوں ارشاد فرمایا گیا حالانکہ ان کی مغلوبیت پہلے بیان ہو چکی ہے اور مغلوبیت کے بعد ہی تو وہ غالب آئیں گے تو یہ درمیان میں جو جملہ ہے یہ کیوں ذکر فرمایا گیا ہے اس کی وجہ آگے شارع نے یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد وَهُم مِن بَعْدِ غَلَبِهِم اَيْ مَغْلُوبِيَتِهِم یہ اس لیے ذکر کیا گیا کہ اہلِ روم اپنی طاقت سے اپنی قوت سے دوسری مرتبہ غالب نہیں آئے اس لیے کہ اگر اپنی طاقت اور قوت سے غالب آتے تو وہ پہلی مرتبہ مغلوب نہ ہوتے پہلی مرتبہ بھی وہ غالب ہی ٹھیرتے تو پتہ یہ چلا کہ پہلی مرتبہ ان کا مغلوب ہونا اور فارس کا غالب آنا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت سے تھا دوسری مرتبہ فارس کا مغلوب ہونا اور غالب روم کا آنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت سے تھا اسی کی اراجے اور چاہت سے ہوا ہے دونوں طرف کے جو لشکر سے ان کا اپنی ذاتی طاقت کی بنا پر جنگ جیتنا یہ نہیں تھا وگرنہ دونوں میں سے جو طاقتور ہوتا وہ دونوں مرتبہ غالب آجاتا وَيَوْمَئِذِنْ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ اور اس دن ایمان والے خوش ہوں گے يَوْمَئِذِنْ سے مراد اَيْ يَوْمَ تَغْلِبُ الرُّوحُ اس دن جس دن روم والے غالب آئیں گے يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ایمان والے خوش ہوں گے بِنَصْرِ اللَّهِ 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 کی مدد سے اِيَّاہُمْ عَلَى فَارِسَةً جو اللہ نے مدد کی روم والوں کی فارس کے خلاف وَقَدْ فَرِحُوا اور یقیناً مسلمان خوش ہوئے بِذَلِكَ اسْوَاقِهِ سے وَعَلِمُ بِهِ اور مسلمانوں کو وَاسْوَاقِهِ کا علم ہوا يَوْمَ وُقُعِهِ يَوْمَ بَدْرٍ جس دن یہ واقعہ پہ شایع عسین بدر کا دن تھا بِنُزُورِ جِبْرِیلَ بِذَلِكَ فِيهِ جِبْرِیلَ علیہ السلام کے اس قبر کو لے کر نازل ہونے سے مَعَفَرْحِهِمْ بِنَصْرِهِمْ عَلَى الْمُشْرِكِينَ فِيهِ اور اس کے ساتھ ان کو دوسری خوشیتی کہ ان کی جو مدد کی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشرقین کے خلاف يَنصُرُ مَنْ يَشَاءُ وہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور وہ زبردست ہے یعنی الغالب غالب ہے الرحیم وہ رحم کرنے والا ہے بِالْمُؤْمِنِينَ یہ شعرے نے آگے اس کی وضاحت کر دی کہ رحم کرنے والا ہے ایمان والوں پر اس آیت کے اندر بھی کچھ باتیں ذکر کرنی ہیں یہ جو اللہ تعالی نے انشاءت فرمایا وَيَوْمَئِذِي يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ اس دن ایمان والے خوش ہوں گے ایمان والوں کی خوشی کی وجہ کیا ہے دو معانی دو مختلف قراراتوں کی وجہ سے حاصل ہوتے ہیں جو قرارات ہم پڑھ رہے ہیں جو تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں اس کے مطابق تو ایمان والوں کی خوشی وہی ہے جو یہاں موجود ہے کہ بدر والے دن ان کو یہ خوشخبری دی گئی اور دوسرا قول جیسے بدعہ حدیبیہ کے سال ان کو یہ خوشخبری دی گئی تو مسلمان بدر والے دن دو خوشیاں ان کو حاصل تھی ایک مشرقین پر وہ غالب آگئے دوسرا رومی جو اہل کتاب تھے وہ مجوسی جو خارس کے رہنے والے تھے ان پر غالب آگئے یہ دو خوشیاں ان کو حاصل ہو گئے دوسرا معنی یا مفہوم یا تفسیر جو ہمیں مسلمانوں کی خوشی کی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ جو خوشی حاصل ہوئی ہے یہ اس وقت حاصل ہوئی جب مسلمان روم والوں کے غالب آئے جب یہ معنی اب حاصل کریں گے تو پھر اس کی جو قرات ہے وہ دوسری ہے وہ ابن عمر ابو سعید الخضری اور حسن رضی اللہ عنہم ان کی قرات ہے وہ برماتے ہیں غلبت الروم نہیں غلبت الروم روم غالب آگئے فی ادن الارض وهم من بعد غلبہم سیغلبون یعنی پہلا جو غلبہ کا کلمہ ہے اس کو معلوم پڑھا کہ روم والے غالب آگئے تو گویا یہ اللہ تعالی نے وہ خبر دی ہے اس واقع کی خبر دی ہے جس میں روم والوں کو فارس والوں پر غلبہ حاصل ہوا تھا آگئے ہیں وهم من بعد غلبہم سیغلبون مجھول کا سیغلبہم اور سیغلبون کا مطلب یہ ہے کہ سیغلبہم المسلمون کہ مسلمان ان پر غالب آ جائیں گے اور مسلمان غزو موتہ میں جو آٹھ ہجری میں پیش آیا اس میں ان پر غالب آئے تھے مسلمانوں گرشکر سے ہی سالم واپس پہنچ گیا تھا یہ دو قرآتیں ہیں یہ قرآت کے مطابق دو واقعہ جو بیان ہوئے ان میں پہلا واقعہ فارس کے غلبے کا اور روم کے مغلوب ہونے کا اور دوسرا واقعہ وہ فارس کے مغلوب ہونے کا اور روم کے غالب ہونے کا اور جو میرے ابن عمر اور ابو سعید القدری اور حسن رضی اللہ عنہ ان کی قرآت آپ کو سنائی بتائی اس کے مطابق پہلا واقعہ وہ روم کا فارس کے اوپر غالب آنا اور سعید غلبون مسلمانوں کا رومیوں پر غالب آنا اس سے مراد ہے اور مسلمان اس کی وجہ سے خوش ہوں گے کہ مسلمان رومیوں پر غالب آگئے ان دولوں قرآتوں میں جو توفیق ہے یا جمع کیا گیا ہے وہ اس طرح کیا گیا ہے کہ یہ آیتیں دو مرتبہ نازل ہوئی ہیں مکہ میں یہ آیتی جب نازل ہوئی تو وہ یہی جو ہم قرآت پڑھتے ہیں غلبت الروم اور سعید غلبون ان کلمات کے ساتھ اور بدر کے مقام پر جو آیتیں نازل ہوئیں وہ غالبت الروم اور سعید غلبون سے یعنی اس کو ذکر کیا گیا اور اس کے اندر مسلمانوں کو خوشخبری دی گئی کہ ان قریب وہ غالب آنے والے ہیں تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق جس کے اندر ہم نے پانچ آیات کو پڑھ لیا ہے اور اس کی جو توضیح نوٹ تھے وہ بھی ذکر کر دی ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ مزید آیات کو ہم پڑھیں گے سمجھیں گے اللہ تعالی ہم سب کو فہمیں قرآن نصیب فرمائے اور قرآن سے سچا عشق اور قرآن کو اپنی شیل و میں بسانے کی توفید نصیب فرمائے السلام علیکم و برشمت اللہ و رب